مجھے یاد ہے کہ ممتاز بھٹو کے خلاف جتوئی صاحب کو کھڑا کیا ہوا تھا دونوں کو اوپر نہیں آنے دیتے تھے جھگڑا کرواتے رہتے تھے خر صاحب کو اوپر آئے زیادہ تو کچل دیا چیف منسٹر صاحب تھے آپ کے دوست ان کے خلاف کاؤسل نیازی کو کھڑا کر دیا مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر بھی جوڑ توڑ سارا وقت چلتی رہتی تھی تو کیا آپ کیوں بھٹو صاحب کسی کو سیکنڈ ان کمانڈ نہیں دیکھنا چاہتے تھے اگر تم نے کبھی ریاست چلائی ہو تو تمہیں پتاؤ جو ریاست کا ہیڈ ہے گورنمنٹ کا ہیڈ ہے پارٹی کا ہیڈ ہے اس کے سامنے دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اس کی پاور قائم رہے کوئی اور نہ اٹھے اس کو چیلنج کرنے والا اور نمبر دو آدمی سب زیادہ خطرناک ہوتا ہے اسی لیے کرزائی صاحب بھی نمبر دو نہیں کرنے دیتے ہیں زنداری صاحب بھی نہیں چاہتے کہ نمبر دو نواشری صاحب بھی نمبر دو نہیں کسی کو بننے دیتے ہیں دنیا کا یہ اصول ہے بادشاہت کرنے کا یہ اصول ہے آپ نے تو کتابیں پڑی ہیں بادشاہت کا ہی اصول ہے جمہوریت کا نہیں ہے جمہوریت میں بھی بادشاہت ہے یہ نہ سمجھو کہ کرزن سے زیادہ قابل کوئی آدمی نہیں تھا لارڈ کرزن لارڈ کرزن سے زیادہ وقت آیا تو وکٹوریا نے لارڈ جورج کو بنا دیا اور وہ انتظار میں بیٹھا رہا بالمورل میں کہ مجھے بلائیں گے نہیں یہ نہیں ہوا کرتا سٹیٹ کا ایکشن اور ہے اور انڈیویجول کا ایکشن اور ہے انڈیویجول کی ذاتی خامیاں نہیں آتی مگر دیکھئے نا بھٹو صاحب کی ذاتی خامیاں تو نظر آئی نا مجھے یاد ہے کہ وہ اس وقت امریکہ کے پریزیڈن تھے میرا خیال ہے لنڈن جانسن تو ان کی بیگم لیڈی برڈ جانسن نے ایک کتاب لکھی مجھے یاد ہے میں نے پڑی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ بھٹو کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی تو بھٹو ایسے لگے جیسے بڑے شو آف کر رہے تھے کسنجر نے بھی ہنری کسنجر نے بھی یہی لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ بڑا ایرو گانٹر بڑا شو آف کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک انٹیویو دی تھی اور یعنیہ فلاچی ایک اٹیلین جنرلس تھی اس میں انہوں نے بڑی بڑی زبردست باتیں کری اور اندرہ گانڈی کے خلاف بھی کوئی بات کی اور پھر جا کے سملا میں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں جا کے مان لیا کہ ہاں میں نے ڈراما کیا تھا تاشکنٹ میں تو بھٹو صاحب بڑے یہ کس قسم کی پرسنیلیٹی تھی بھٹو صاحب was a genius مطلب ہے کہ یہ devil تھا he was a genius he was a devil آپ بھٹو کے خلاف کوئی پرسنل الزام لگائیں میں آپ کو ایویڈنس دے دوں گا اس کے خلاف آپ کہیں کہ وہ ظالم تھا مجھے بتائیں دیکھ سکتا تک میں معافی ڈاکٹ صاحب ظالم کی بات کر رہے ہیں ان کے زمانے میں جو رپریشن ہوئی جماعت اسلامی کے میاں توفیل کے اوپر اور پھر آپ کو یاد ہوگا جے رحیم کے ساتھ کیا ہوا میراج محمد خان کے ساتھ کیا ہوا ان کی ایک آنکھ انہوں نے گو دی مطلب ہے آپ بتائیں کہ آپ ظالم کی بات کیسے کیسے یہ کہتے ہیں دیکھئے دیکھئے میں ان کے کمپیشن کے بے شمار واقعات بتا سکتا دیکھئے جو بھی بڑا لیڈر ہے اس کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں بہت سے فیسٹس ہوتے ہیں تو اس طرح الزام نہیں لگاتے ہیں میں نے بھٹو کو روتے دیکھا ہے سڑک پہ آدمی پتھر توڑ رہا ہے ہم موٹر میں جا رہے ہیں اور وہ رونے لگا کہ میرے کب مزدور ہاتھ سے پتھر نہیں توڑیں گے وہ جا رہا ہے اور دوپہر کے وقت جون کے مہینے میں لوگ فصل کاٹ رہے ہیں وہ کہیں دیکھئے دکٹر رو رہا ہے کب میرے یہ آئیں گے مشینیں آئیں گی فصل کاٹنے کی تو یہ نہ کہیے مجھے ایک چیز سے کھٹ کرتی میں نے کہیں پڑھا میرا خیالہ رفی رضا صاحب نے کتاب لکھی تھی اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جب پیپلز پارٹی ٹکٹ بانٹ رہی تھی انیس سو ستر کی الیکشن کے لیے تو قادیانیوں کے جو لیڈر تھے مرزا تاہر وہ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے ان وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کو ٹکٹ جا رہا ہے اور ٹکٹ نہیں جا رہا اور قادیانی بڑے کلوس تھے پیپلز پارٹی اور پھر چورہ سیونٹی فور میں ان کو بین کر دیا اور رفی رضا صاحب آپ کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ فکر تھا کہ قادیانی کا ووٹ بینک جو ہے وہ سارا اثر خان کی طرف نہ چلا جائے نہیں نہیں یہ فضول کی بات ہے یہ صحیح ہے کہ قادیانی ہمارے بہت بڑے سپورٹر تھے سیونٹی کے الیکشن میں ان سے مشورہ کیا جاتا تھا تاہر احمد جو تھے مرزا تاہر احمد وہ میرے بڑے خود ذاتی دوست تھے اور بہت اچھے آدمی تھے اسی طرح ان کے جو بڑے بھائی جو اس وقت حضرت صاحب تھے وہ بھی بہت اچھے آدمی تھے لیکن یہ سیاسی باتیں ہیں ان کو فیوڈل طرز سے نہیں دیکھنا چاہیے سیاست میں آج دوست ہو کل سرقلم فیوڈل میں آج جسے یار کہہ دیا وہ یار ہی ہے چاہے چور ہو چاہے مخالف ہو چاہے کچھ ہی ہو نہیں صحیح کہہ رہے ہیں مگر جب ہسٹری لکھی جاتی ہے اور اب جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا قدم تھا سو کالڈ اسلامائزیشن کا جو کہ بالکل فراڈ طریقے سے پھر اس کے بعد زیادہ الحق صاحب نہیں کی یہ پہلا جیسے کہتے ہیں پتھر پھینکا گیا تھا اور وہ ہمارے گلے پڑا ہوئے آج تک یہ ہسٹورینز یہ کہتے ہیں جس وجہ سے وہ پھینکا گیا تھا وہ میں یہاں نہیں آپ کو بتا سکتا کیونکہ اس سے انٹرنیشنل ریلیشنز انوالڈ ہیں لیکن آپ تاریخ میں بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں نیپولین کی بات سنیے نیپولین جیسا جھوٹا مکار اس کی زندگی دیکھیں کوئی آدمی نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے سارے جھوٹے مکار ہوتے ہیں نہیں پولیٹیکل لیڈر بڑا پولیٹیکل لیڈر بنتا ہے جو وہ عوام کے لیے چھوڑ جائے بھٹو صاحب نے عوام کو زبان دی بھٹو صاحب نے سرمایہ داروں سے لڑائی کی بھٹو صاحب نے جاگیرداروں سے لڑائی کی جی تو یہ ان کے بڑے کارنامے ہیں انہوں نے کانسٹیوشن بنایا وہ تھی نیشنل ریکنسیلیشن جب ہم نے بزنجو کو اور ولی خان کو بلایا اور انہوں نے کہا یہ چاہیے یہ چاہیے ہم نے کہا میں منظور جس میں کوئی شک نہیں وہ تھی ریل نیشنل ریکنسیلیشن اور وہ تھا نیل ریل بھٹو مگر پھر اسی کانسٹیوشن کو ساتھ ہی ساتھ امنٹ کرنا شروع کر دیا اس کی جو روح تھی اس کو تو خراب کرنا شروع کر دیا روح وہ کوئی خراب نہیں ہوئی اب بھی کانسٹیوشن بڑی گنجائش ہے کانسٹیوشن ہی اس وقت بھی تھوڑا سا چانس باقی رہ گیا ہے کہ بچا لیں ورنہ کوئی چانس ہے نہیں ہے اس ریاست کے بچنے کا اب یہ جو بات آپ نے کی کہ ریاست کو بچا لیں کوئی چانس نہیں ہے اگلی دس منٹ میں میں آپ سے اس کیو پر بات کروں گا ناظرین سٹے ویڈاس ریاست کہاں ہے آج کہاں کھڑے ہیں کیا فیوچر ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں